سامین محترم ایک بہت ہی زبردست قصہ، صحیح قصہ ہے حضرت مالک بن دینار رحمہ اللہ کے حوالے سے جو ان کے ساتھ بیتا ہے فائدے کے لیے آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا اخلاص اور ایمان نصیب فرمائے حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ علیہ اپنا واقع بیان فرماتے ہیں فرمائے کہ میں ایک دفعہ بسرے کی جامعہ مسجد میں پہنچا جو وہاں کی بڑی مسجد تھی دیکھا کہ سارے لوگ مسجد میں جمع ہیں زہر سے لے کر اشاہ تک موجود ہیں مسجد میں میں بھی پہنچا زہر کی نماز پڑی دعا کیا اثر کی مسجد نماز پڑی پھر دعا کیا مغرب کی پڑی دعا کیا اشاہ کی نماز پڑی دعا کرتے رہے پھر کہتے ہیں رات کو لوگ دعا کر کے چلے گئے میں نے پوچھا کی کیا ماجرہ ہے اتنے احتمام کے ساتھ سارے لوگ موجود ہیں کوئی بھی نماز کے بعد نہیں نکلا تو لوگوں نے کہا کی بات یہ ہے کی آج کافی عرصہ ہو گیا ہے قہد سالی ہے آسمان نے پانی روک دیا ہے زمینیں بنجر ہو گئی ہیں اور نہریں خوشک ہو چکی ہیں جس کی وجہ سے لوگ پریشان حال ہیں اب یہ لوگ صبح سے لے کر شام تک بیٹھے رہے دعائیں کی لیکن بارش نہیں ہوئی لوگ چلے گئے کہتے ہیں اب لوگوں کے تو گھر تھے چلے گئے میں مسافر تھا میں کدھر جاتا ہے میں مسجد میں ہی ٹھیرا رہا دیکھا کی رات کو اشاہ کے کافی دیر بعد ایک کالا آدمی آیا جس کی فقر کی حالت یہ تھی اتنا فقیر تھا مسکین تھا غریب تھا کہ دو کپڑے اس کے جسم پر تھے ایک سے اس نے اپنا سطر چھپایا ہوا تھا ایک کندے پر ڈالا ہوا تھا وہ اندر آیا اور مختصر سے دو رکاتیں پڑی نماز پڑھنے کے بعد اس نے دائیں بائیں دیکھا تو اس کو کوئی نظر نہیں آیا مجھ پر اس کی نظر نہیں پڑی اب اس نے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے اچھا وہ آدمی فقیر بھی تھا اور اس کی حالت یہ تھی کہ ناک بالکل چپٹی ہوئی ہے کالا ہے اور پیٹ بڑھا ہوا ہے پیل نکلا ہوا ہے بہرحال نماز پڑھنے کے بعد اس نے دو رکات پڑی اور اس کے بعد آسمان کی طرف ہاتھ اٹھایا اور کہا اے میرے سردار اے میرے مولا میرے آقا بارش رک گئی ہے لوگ پریشان ہیں لوگوں کی اس پریشانی کی حالت میں اتنا پریشان ہونا یہ انتہائی یعنی بڑی پریشانی کی حالت ہے کہا کہ آپ نے لوگوں سے کو سزا دینے کے لیے بارش تو روکی لیکن یہ کی میں تو اسے سوال کرتا ہوں اے حلیم ذات اے بردبار ذات لوگ تو آپ سے آپ کے حلم کے علاوہ کچھ جانتے ہی نہیں آپ کو حلیم ہی سمجھتے ہیں بردبار ہی سمجھتے ہیں لہٰذا اب آپ ان کے اوپر بارش فرما دیجئے ابھی اور ابھی اب اس کا معاملہ دیکھیں اللہ کے ساتھ کس انداز میں یعنی گویا اتنا وسوق ہے کہ اللہ ان کی دعا قبول کریں گے کہتے ہیں یا اللہ ابھی بھی بارش کر دیجئے بس اس کے اوپر مجھے وہ حدیث بھی یاد آئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ربا اشعث اغبر لو اقسم على اللہ لعبر بعض اوقات کچھ پراغندہ غریب حال انتہائی فقیر لیکن اللہ کے ساتھ ان کا تعلق اتنا گہرا ہوتا ہے کہ اگر وہ اللہ کی ذات پر قسم کھا کر کہے کہ اللہ کے قسم اللہ ایسے کام کرے گا تو اللہ ان کے قسم کی لاج رکھتا ہے شاید یہ ان میں سے ہو اللہ سے اس نے ایسی دعا مانگی اور کہا یا اللہ اب یہ بھی بارش چاہیے لوگوں کو تکلیف ہوئے پریشان ہوئے کہتے ہیں وہ آدمی مججد سے نکلنے نہیں پایا تھا ہاتھ ابھی رکھے نہیں تھے کہ بارش شروع ہوگی اب یہ صاحب چل دیئے یہاں سے لیکن کہتے ہیں مجھے اس آدمی پر بڑا تاجب ہوا تو یہ نکلا تو میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چل دیا کیا دیکھتا ہوں کہ گلیوں سے کوچوں سے ہوتے ہوتے ایک مکان کے اندر داخل ہوا تو کہتے ہیں میں وہ اس کے داخل ہونے کے بعد وہاں علامت لگا کے آگیا نشانی لگا کے صبح جب سورج نکلا فجر کے بعد روشنی ہو گئی تو میں جا کے پھر وہ علامت والا گھر ڈونڈا پتا چلا کہ وہ کسی ایسے شخص تھا جو گلاموں کا کاروبار کرتا ہے غلام بیچتا ہے فروغ کرتا ہے تو ادھر اندر گیا میں نے کہا مجھے غلام چاہیے تو اس نے مختلف اوصاف کے غلام دکھائے تکڑے موٹے لمبے ہر قسم کے میں نے کہا نہیں مجھے اور دکھاؤ تو دیکھتے دیکھتے کہتے سارے اس نے کہا میرے پاس تو یہی ہے تو مجھے وہ شخص نظر نہیں آئے جو رات کو میں نے دیکھا تھا میں نے کہا اور نہیں ہے آپ کے پاس کہنے لگا اور نہیں ہے تو نکلتے نکلتے خیمے پر پڑی جو دروازے کے ساتھ تھا میں نے کہا اس میں کون ہے کہنا لگا نہیں نہیں کوئی نہیں یہ ایسے بیکار سا ہے چھوڑیں اس کو میں نے کہا نہیں میں نے دیکھنا ہے جب اس نے بلایا اس کو تو وہی شخص تھا وہی غلام تھا جس کو رات کو میں نے دیکھا تھا میں نے کہا مجھے یہ چاہیے اس نے کہا بھئی اس سے کیا کرو گے تم کام کے لئے آدمی چاہیے تو کوئی تکڑ آدمی لے لو توانہ آدمی ہے تو کسی کام کا ہی نہیں پڑا رہتا ہے کہتے ہیں میں نے بھی اسرار کیا کہ مجھے بس یہ ہی چاہے تو اس آدمی نے کہا یار اس کو لینا ہے لے لو جان چھوڑا مجھے نہیں چاہے تو اب اس کو لے کے میں جب آیا اس نے کہا ہے حضرت آپ مجھے کیوں لائے مجھ سے کیا آپ کو ملے گا کسی تکڑا آدمی کو لیتے ہیں کسی طاقتور آدمی کو کسی مضبوط آدمی کو آپ کو کام آتا میرا تو کوئی فائدہ نہیں میں کچھ بھی نہیں کر سکتا ہوں مجھے کیوں لائے آپ تو کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ رات کو تم نہیں آئے تھے مسجد میں تم نے فلاں فلاں الفاظ میں دعا نہیں کی تھی اللہ سے اور دعا کے بعد فوراں بارش ہو گئی تو وہ کہنے لگا نہیں 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 وہ کوئی اور ہوگا آپ نے شاید غلط دیکھا ہے آپ کو پہشاننے میں غلطی ہوگئی وہ کوئی اور ہوگا میں نے اسرار کیا کہ نہیں وہ تم ہی تھے اس نے کہا بات پکی ہے مجھے ہی دیکھا تھا میں نے کہا ہاں بالکل تمہیں دیکھا تھا تو پھر کہتے ہیں کہ وہ آدمی سجدے پہ چلا گیا سجدریز ہو گیا اپنے رب کے سامنے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ سجدے پہ جانے کے بعد اس نے اللہ تبارک و تعالی سے سجدہ کیا اب اللہ سے مناجی کر رہا ہے ہم کلام ہو رہا ہے اللہ سے کہتا ہے اس رازوں کو چھپانے والے رازدان اب تو میرا راز ظاہر ہو گیا تو لہذا اب مزید مجھے جینے کی خواہش نہیں یہ بات کہی اور اس کے روح قف سے انصری سے پرواز کر دی تو ہم جو لوگوں کو ان کے ظاہری حال پر ناپتے ہیں ان کی قیمت لگاتے ہیں بس اوقات ہو سکتا ہے ہم غلطی کرتے ہیں اس لئے کسی کو اپنے سے کمزور نہ سمجھے خاص طور پر اس طرح کے لوگوں کو پتہ نہیں کس کا اللہ سے کتنا تعلق ہے اگر خدا نہ خاص تا جیسے آج کل لوگوں کی ایک بدزبانی کی گالیوں والی سیاست شروع ہو گئی ہے لوگ علماء کے خلاف اٹھ اٹھ کے بڑی بڑی گندی باتیں کرتے ہیں غلط قسم کے القاب سے یا کرتے ہیں اللہ کے لئے اپنی آخرت خراب نہ کریں علماء اللہ والے ہیں قرآن و حدیث کو جاننے والے ہیں راتوں کو اللہ کے سامنے تحجد پڑھنے والے ہیں دن کے روزہ رکھنے والے ہیں یقیناً اللہ سے ان کا گہرہ تعلق ہے اس لئے ان کے خلاف باتیں کر کے اپنی آخرت تباہ نہ کریں آخرت تو کیا دنیا بھی تباہ ہو جائیں کسی آدمی کو اپنے سے حقیر نہ سمجھیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک لوگوں کے صحبت نصیب فرمائے نیک لوگوں کے ساتھ اتنا بیٹھنا سے فرمائے اور حشر بھی اللہ تعالی ہمارا نیک لوگوں کے ساتھ فرمائے